پیشاور کے ہمارے ایک بھائیں ہیں جنہوں نے فرس ٹائم ہم سے رافتہ کی ہے انہوں نے کہا فراز بھئی آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا اور ایسا ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہو کے اور جذبات میں آ کے مجھے فون ملاتے ہیں نا بھائی جان آپ کے پاس ایک جوڑا ہے بھائی جان آپ نے ایک مہر والا پکڑا ہے بھائی جان آپ نے ایک موبائل والا پکڑا ہے خوشی ہوتی ہے جب لوگ اتنے جذبات میں آ کے فون ملاتے ہیں اور اگدم سے ان کا دل ٹوڑ جاتا ہے کہ جب میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی جان دس سال سے ویڈیو ڈال رہے ہیں اور گیارہ ہزار ویڈیو میرا اس وقت یوٹیوب اور فیس بک پر لائف چل رہا ہے تو ان بچاروں کا دل ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے خواب کچھ اور دیکھے ہوتے ہیں اور چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ ایک سیزن میں ہمارے پاس پانس سو سے ہزار کبوتر مہر والا آتا ہے خالی تو پھر ان کے دل ٹوڑ جاتے ہیں اور ارمان سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ معمولی باتیں ہیں لوگ کیا کریں کیا کریں موبائل نے ہر آدمی کی جیب میں دنیا ڈال دی ہے بس تھوڑی تعلیم کی ضرورت ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا سبکرائب کیسے کرنا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا لائک کیسے کرنا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا نوٹفیکیشن کو ییس کیسے کرتے ہیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیو نظر آئیں کیونکہ وٹس ایپ آپ کو پتہ یہ ہے بہت ہی سمپل اور آسان بچوں کے کھیلنے کی چیز ہے اور وٹس ایپ میپس ہے نہیں اور نہ میں وٹس ایپ بناوں گا کیونکہ اگر میں نے بنانا ہوتا تو میں دس سال پہلے بناتا ہوں تو یہ پشاور علیہ بھائی نے بھی پہلا ویڈیو ہمارا دیکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے دیکھتے ہی رابطہ کر لیا یہ ان کی مہربانی ہے انہیں ایک جوڑا چاہیے تھا انہوں نے کہا تھا فراد بھی جس کے بچے کاٹے بھی اور اڑائے بھی اور پھر سے وہی دعا مانگوں گا ٹیڈی کے لیے جو ہمیشہ میں مانگتا ہوں کہ ایک نر اور ایک مادہ نکلے دونوں نہ گھٹکیں کیونکہ یہ تو کنفرم لا رہا ہے تین چھلے والا دوسری مادی ہے اگر وہ پیمنٹ بھی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ونہا کل سے ٹیڈی جوڑا اوپن کریں گے کیش کے سب بھائیوں سے دعائیں اور ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اچھی تعلیم دلائیں دینی بھی دلائیں اور دنیا بھی بھی یعنی کہ انگلیش کتاب بھی پڑھائیں اور قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دیں تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہے نا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ویڈیو کی تاریخ کونسی ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ائر کونسا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنے دیر پہلے ویڈیو ڈلا تو جب بچوں کو تعلیم دلائیں گے تو وہ اس سے ہی ہوگا کہ آنے علی جنریشن جو آپ کی ہے نا وہ یہ چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کریں یعنی کہ لوگ یہ کہتے بھاجن ویڈیو پہ تو تاریخ ہی نہیں ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا بھاجن تاریخ سوفیئر کے ذریعے آٹو ہوتی ہے وہ اپنے آپ ہی آ جاتی ہے ائر آٹو ہوتا ہے ڈیٹ آٹو ہوتی ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے بھاجن بہت ضروری ہے آپ چاہے کبوتر باز ہوں آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں آپ کھیتی باڑی کرتے ہوں علم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو کیوں بھائی بھی میری بات کا برا نہ مانیں مطلب یہ نہیں ہے مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور کتابیں نہیں پڑھیں تو آپ اپنی اولاد کو کتابیں پڑھائیں تاکہ آنے والی اولاد آپ کی اگر کبوتر بازی میں آئے تو وہ ایک پڑی لکھی کبوتر باز پوری ایک جنرنیشن ہو جس کو سمجھو کہ اسٹی رائیڈ ڈیلٹا کورٹل موٹی وال ایویل جو ہے وہ گناہ ہے وہ قبر کا عذاب ہے کبوتر کا کھیل کھیلنا ہے کبوتر خود اڑتا ہے جب آپ دیر دو گھنٹے والے کبوتر کو شام بٹھائیں گے ابھی میرے دوست کے ساتھ ایسی ہوئے اس کا مجھے فون آیا کہ فراد بھائی میرا اچھا کبوتر پہلی دو اتواروں میں سب ضائع ہو گیا میرے دھائی گھنٹے والے اڑنے والے کبوتر تھے میں نے ایک استاد کو فون ملایا اس نے مجھے کا بہجن یہ پانی ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ لے جاؤ بہجن اس نے اپنی زبان سے بتایا بہجن ساڑھے تین اور پانچ بچ بجے کے بعد وہ دھائی گھنٹے اڑنے والے کبوتر آکے بیٹھیں صرف قبر ہے اور بچھو ہیں جو لڑیں گے اور ہر آدمی کو لڑیں گے جس کا حساب اس نے خود دینا ہے نہ امہ کا حساب دیا جائے گا نہ اببہ کا نہ استادوں کا جو مرے گا وہ اپنا حساب دے گا یہ لے بہجن پشاورہ علی بھائی کا ہمیں ویڈیو بنا دیا ہے کیش پہ ہوگا کل سے